وَمَاوْحِ الَّبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ مِبْتَدِينَ مُبْتَلَائِ ان کے درگاہ اور مزارات کے جو نظر نیاز ہے وہ اسی کا مزداد ہے اس مسئلے میں اندوستان کے اقابر علماء میں سب سے زیادہ جرد شاہ عبدالعزیز نے کی اور بلکل صاف کلیر کٹ تمام درباروں کے نظر نیاز مند مزرگوں کے چڑھاوے نیاز سب کو ناجائد حرام مَاوِ الَّبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ تو پیر میرے شاہ گوروی نے شاہ عبدالعزیز کے رد میں ایک رسالہ لکھا ہے اور اس کا نام ہے الْقَلِمَةُ الْعُلِيَا فِي تَفْصِیرِ مَا اُحِلَّبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ الْقَلِمَةُ الْعُلِيَا فِي تَفْصِیرِ مَا اُحِلَّبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ طالبیلے میں ایک نکتہ سمجھ لیں پیر صاحب نے اس رسالے میں شاہ عبدالعزیز نہیں لکھا لکھا ہے محمد عبدالحلیم دیلوی شاہ عبدالعزیز کا نام ہے جیسے عبدالحکیم شاہ ولی اللہ کا نام ہے اور عبدالرحیم ان کے والد کا نام ہے تو شاہ عبدالعزیز کا نام ہے عبدالحلیم تو عبدالحلیم نام کہہ کر رکھ کیا ہے نکتہ یاد رکھو تفصیر عزیزی پر عبدالحلیم کہیں نہیں ہے شاہ عبدالعزیز ہے یہ اس لیے کہ شاہ عبدالعزیز پر رکھ کرنا آفتاب پر اور آسمان پر تھوکنے کے مترادف تھا پیر صاحب کو اپنا پتا تھا کہ میرا قد کارڈ ہتنا نہیں ہے تو شاہ صاحب کی تاریخی نام نکال کر گئے اور اس کے رن میں کتاب لکھی اپنے دل کا بڑاست نکالا قبر پرستوں کو اور مردار خوروں کو خوش کیا مردار خوروں کو الکلمة العلیاء فی تفسیر ماوہی لبیہی لغیر اللہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ پیر صاحب میر علی شاہ گورڑوی مولانا احمد علی محدث کے شاگر دے دیگر بریلویوں کی طرح نہیں ہو لیکن مولانا احمد علی نے دو دفت درس سے نکالا ہے معلوم ہوا کہ طالب علمی کے زمانے میں بھی مشہور تھے اپنے کردود میں تم میں کتنے لڑکے ہوں گے اچھے برے لیکن ابھی تک ایک کو بھی نہیں نکالا گیا ہاں خود آتے بھی ہے جاتے بھی ہے خیر نہ اللہ ہوتے خیر نہ لجا آخیر میں حضرت مولانا احمد علی صاحب نے ان کو معذرت کی کہ میں آپ کا اخلاص مانتا ہوں لیکن طلبہ میں شور ہوتا ہے آپ کے آنے سے تو جو طالب علمی کے زمانے میں ایسا مشہور ہو کہ درس حدیث کے طلبہ اس کو نہ چھوڑ دیو وہ بڑے ہو کر کے پیر صاحب بن گئے جو شاہ عبدالعزیز کے خلاف کتاب لکھنے لگے جبکہ مسئلہ بشریت اور علم غیب میں پیر صاحب نے علماء دیوبن کے موقف کی تائیب کیے مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علی بھی پیر صاحب سے بہت ہو گئے تھے پیر میں علماء شاہ گر روی سے توبہ عجائب و غرائب ہے پیر صاحب کے سب سے عمدہ اور علمی کتاب سیفی چشتیاں ہیں جو انہوں نے برزا علماء حمد کے مقابلے میں لکھی اور بہت اچھی کتاب ہے اس سے پہلے ایک کتاب انہوں نے لکھی یہ شمس الہدایہ تفسیر کبیر کی ایک عبارت سن لے قَالَ الْعُلَمَاءَ لَوْزَبَحَ مُسْلِمٌ زَبِيْحَةً وَقَصَدَ بِهَا تَقَرُّبَ اِلَا غَيْرِ اللَّهِ اگر کسی مسلمان نے جانور زبع کیا لیکن کسی غیر اللہ کے ثواب کے لیے اس کو رازی کرنے کے لیے خوشنودی کے لیے سارا مرتدد یہ مرتد ہو گیا وَزَبِيْحَتُهُ مَیْتَ اَوْزَبِيْحَ مُرْدَارِ تفسیر کبیر جل تین یہ میرے پاس ایک علیدہ نسخہ ہے بڑا نسخہ ہے مَت تفسیر کبیر جز پانٹ اور چھے صفحہ بارہ تفسیر روح البیان جل ایک صفحہ دو سو ستتر تفسیر البحر المحید جل ایک صفحہ چاسو اٹاسی تفسیر فتح القدیر شوکانی کی جل ایک صفحہ سو ستتر اور فتح شام جل دو صفحہ ایک سو چائیس ان جگہ اس بات کی وضاحت کی گئی تفسیرین شاکوری اور تفسیرین عزیزی میں ہیں کہ بعض مہمانوں کی آمد پر ویسے ہی بکرے کاٹتے ہیں اور راستے میں جل جگہ گراتے ہیں یہ زیافت مقصود نہیں ہے ان کا عزاز مقصود ہے جانور کاٹتے ہیں اور راستے میں گراتے ہیں لکھائے یہ بھی وَمَاُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا مصداق ناجائز وحرام ہے اسی طرح بعض جگہ رواج ہے کہ انٹوں کی بٹی جب کھلتی ہے انٹوں کی بٹی جب کھلتی ہے تو اس کھولنے کے احزاز میں دس پندر بکرے کاٹ لیتے ہیں حضرت شیخ علی نے اور شاکد الازیز نے اور تفسیرین شاکوری والے سب نے لکھائے یہ بھی ماؤحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ شاکوری بات باستردام موسیقی